الحمد للہ و کفا و سلام علی سیدنا المصطفی و علی آلہ و اصحابہ کما یحب ربنا و یرضا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ و صدق رسولہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی یاد اس کو اپنے دل میں اپنی زبان پر اپنے عمال بجا لاتے ہوئے تنہائی میں اپنے دوستوں میں اپنے حلقہ نیابت و ارادت و محبت میں اپنے حلقہ تجارت میں اپنے حلقہ معاشرت میں یاد رکھنا یہ مومن کی زندگی کا نسب العین ہونا چاہیے فذکرونی تم مجھے یاد کرو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے نہ بھولو میرے نام سے بھی مجھے یاد کرو میری وفاؤں کو قائم کر کے مجھے یاد کرو اور جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ان کو کر کے مجھے یاد کرو اور جن سے میں نے منع کیا ان سے باز رہ کر مجھے یاد کرو دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہو عمن والہو نے قرآن کریم میں سورہ احضاب میں رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو انگنت کرو بے حساب کرو لا تعداد کرو اور کبھی بھی اپنے مالک کی یاد سے غافل بے خبر لا تعلق اور بے رغبت نہ رہو یادِ الہی وہ عظیم وظیفہ ہے جو آپ کے قلب کے اندر زکاہ پیدا کرتا ہے صفاہ پیدا کرتا ہے روح میں ارتقاء پیدا کرتا ہے آپ کی کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے آپ کی نگاہ میں حیاء پیدا کرتا ہے آپ کے باطن کے اندر ایک خوبی جو قربِ الہی کی استعداد آپ کے اندر رونما کر دیتی ہے وہ پیدا کرتا ہے ذکرِ الہی اللہ کے ولیوں کی خوبی ہے ذکرِ الہی مغفورین کی نشانی ہے ذکرِ الہی اہلِ جنت کا شیوہ ہے ذکرِ الہی گناہوں سے نفرت کرنے والے کا معمول ہے ذکرِ الہی سیراتِ مستقیم پہ چلنے والوں کی گویائی ہے ذکرِ الہی اللہ سے عشق کرنے والوں کا نور ہے ذکرِ الہی جن بدنوں کی صحت بن جاتا ہے شیطان ان جسموں میں دخل دینے سے عاجز آ جاتا ہے ذکرِ الہی وہ قوت ہے جو عاجز نہیں رہنے دیتی ذکرِ الہی وہ زندگی ہے جو قبر میں لیٹنے والے کو فنا نہیں ہونے دیتی ذکرِ الہی وہ علم ہے جو آپ کی روپر اور آپ کے دل پر عرشِ الہی کے انوار کو منعکس کرتی ہے ذکرِ الہی وہ خاصیت ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے ذکرِ الہی وہ پاکی ہے جب کسی کو مل جائے وہ ناپاک نہیں رہتا ذکرِ الہی وہ معرفت ہے جو کسی کو اپنے فیض سے ہم کنار کرے تو جاگتے ہوئے بھی وہ صاحبِ معرفت رہتا ہے سوتے ہوئے بھی وہ صاحبِ معرفت رہتا ہے اللہ کے ذکر کی کوشش کی دیئے ذکر کرنے والے ذکر کرتے کرتے اللہ والے بن گئے اللہ اللہ کنک اللہ می شوی این سخن حقست باللہ می شوی عارف رومی کہتے ہیں اللہ اللہ کر اللہ اللہ کی عادت بنا اللہ اللہ کو وظیفہ کر اللہ اللہ کو اپنی زندگی کا حاصل بنا اور میں قسم کھا کر تجھے بتاتا ہوں اللہ اللہ کرتے کرتے تو بھی اللہ والا ہو جائے گا